ویلکم بیک سٹوریرنس ٹو مائی ڈیپ چینل ونس اگین آئی ہوپ سبی بچے اچھے سے ہوں گے اچھے سے پڑھائے کر رہے ہوں گے محنت کرتے رہے انشاءاللہ آپ کامیاب ضرور ہو جاؤ گے اور مجھے امید ہے کہ جو کل پیپر ہوا انگلیش کا ساپٹوزنی ریز میں تو سبی بچوں کا پیپر اچھا ہوا ہوگا اب اگر کوئی بچہ ہے جس کا پیپر اتنا اچھا نہیں ہوا تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پیپر کی طرف دیان مت دیجئے آپ آپ جو آنے والے پیپر سے ان کی طرف آپ دیان دیجئے فوکس کیجئے ان کی طرف اور محنت کیجئے بہت زیادہ تاکہ وہ پیپر جو ہے وہ آپ کی اچھے ہو جائے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جو کل پیپر ہوا تھا انگلیش کلاس ٹینڈ کا ساپٹوزنی ریز میں تو اس کا ہم سوالوڈ پیپر دیکھیں گے لاسٹ میں میں آپ کو اس کے سلوشنز دکھاؤں گا ابھی ہم دیکھیں گے پیپر کیا آیا تھا اور پیٹرن کیا تھا اور پھر دیکھیں گے لاسٹ میں اس کے سلوشنز ٹھیک ہے یہ ویڈیو ایمپورٹنٹ ہے ساپٹوزنی ریز کے لیے بھی کیونکہ ان کا ایگزامنیشن اب آنے والا ہے اپریل میں ان کا ایگزام ہے تو یہ ایک اپورچنٹی ہے ان کے لیے یہ سیشن ان کے لیے پریکٹس بنے گا وہ بھی دیکھیں کہ اس میں اس پیپر میں سے وہ کتنا کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ میکسیمم کر رہے ہیں اس پیپر میں بیلنگوڈ اگر نہیں تو ان کو پھر اور محنت کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو چلیلے ہم ایک ایک کر کے ہم تینوں سیریز کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم سیریز ایکس کی بات کریں گے پہلے ہم بات کریں گے پیٹرن پیٹرن جو تھا وہ پیٹرن سیم تھا سیملر جو پریویس سیئر پیپر تھا بہت سیٹورنٹس کو ٹینشن تھی کہ شاید پیٹرن چینج ہو جائے گا لیکن اب انہوں نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ پیٹرن سیم ہے تو جو نیکسٹ پیپرز ہے ان کے لیے بھی آپ کو پیٹرن سیم ہوگا تو گبرانے والے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے بھی آپ کو پریویس سیئر پیٹرن ہی آئے گا ٹھیک ہے تو پہلے ہم ایک سیریز کی بات کریں گے اور جو لیول ہے پیپر کی وہ اتنی ٹاف نہیں تھی مطلب سیم تھا جو پریویس پیپرز میں لیول تھی اس میں بھی وہی لیول تھی ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھیں گے پہلا سیکشن جو ریڈنگ کمپرینشن ہے اس میں بھی ایکسٹریکٹ تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ایکسٹریکٹ دیکھ سکتے ہو تو آپ خود اگر ہارزون ایریا کا سٹورنٹ مجھے ابھی اس وقت اس ویڈیو میں دیکھ رہا ہے یا ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ان کو کیا کرنا ہے ان کو اس کو سکرنشاٹ اٹھانا ہے پھر سکرنشاٹ اٹھا کے ان کو کیا کرنا ہے اس کے پریکٹس کرنے ان کو دیکھنا ہے کہ اس میں سے وہ کتنا کچھ کر پادئے ٹھیک ہے تو یہ رہا اس کے five questions ٹھیک ہے تو میں میں آپ کو بتاؤں گا ان کا solution ٹھیک ہے میں یہاں پہ discuss نہیں کروں گا کہ اس میں کیوں یہ answer ہے کیونکہ پھر ویڈیو لمبا ہو جائے گا ٹھیک ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے تو پیسیج بھی آپ کو اچھے سے پڑھنی ہوتے ہیں پیسیج پڑھنے کے بعد آپ کو یہاں سے کچھ questions ہوتے ہیں سمپل اس کا انصار لکھنا ہوتا ہے زیادہ complicated نہیں ہے بہت آسان ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں پھر ایک اور passage ہوتی ہے جو کہ unseen passage ہوتی ہے یہ آپ کے بک میں نہیں ہوتی ہے بہت ہی آسان ہوتی ہے اس کے questions بلکل ہی آسان ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا grammar section ہوتا ہے یہ سارا میں نے پڑھا ہے اگر آپ نے یہ جو موڈلز کے ویڈیوز ہیں میں ہارڈزون ایریا کے سٹوئنٹس کو بول رہا ہوں کہ اگر انہوں نے موڈلز کے ویڈیوز نہیں دیکھیں میری چینل پہ تو وہ دیکھیں کیونکہ میں نے اس چینل پہ موڈلز کے لیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں وہ ان کو دیکھیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے ہمیں کس طرح سے موڈلز کو سالو کر رہا ہے اگزامنیشن میں ٹھیک ہے اس طرح میں نے آرٹیکلز بھی پڑھائے تھے بلکل آسان آئے تھے یا ریلیٹو کلاس میں نے نہیں پڑھائے کیونکہ بیچ میں ہی اگزام آگئے تھے میں اگزامنیشن کے ساتھ بہت بیزی رہا تو اس لئے میں پھر ان کے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پائے ٹھیک ہے لیکن بہت آسان آیا تھا تو ایران اور ان کواریکشن کا بھی میں نے کوئشن آپ کو بتایا تھا بلکل آسان ہے یہ بھی تو لاسٹ میں آپ کو میں اس کے بتاؤں گا سلوشنز تو رائٹنگ سیکلز جو ہے سیکشن سی تو یہاں پہ آیا تھا بکسر اینڈ سوفیا کے بیچ میں آیا تھا ایک ڈائلوگ تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لاسٹ میں تو آپ اس کا سکرین شٹ اٹھاتے رہی ہے اور دیکھیں اس میں سے کتنا آپ کچھ کر پاتے ہو ٹھیک ہے یہ نوٹس بھی میں نے بتایا تھا بلکل آسان آیا تھا نوٹس بھی تو اگر آپ نے نوٹس کے لیٹڈ آپ کو کچھ پروبلمز ہیں تو میں نے آلڈی اس یوٹیب چینل پہ اپلوڈ کیا ہے نوٹس لیٹڈ ویڈیو یعنی فارمیٹ کہہ رہے تھا ہے نوٹس کا یا میسیج کا بھی فارمیٹ تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آئی تھی لیٹر فارمل میں نے آپ کو بتایا تھا لیٹر تو ایڈیٹر وہ نہیں آیا لیکن پیٹرن پھر بھی فارمل کا ویسا ہی سیم رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ آیا تھا پیرگراب کس پہ امپورٹنس آف ڈسپلین ان لائپ یہاں سے ہٹیس ہے یہ انہی ہنٹس کا آپ کو استعمال یوز لانی ہوتے ہیں پھر آپ کو لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو سپیچ آیا تھا سٹاپ کراؤڈنگ پہل گام ٹھیک ہے ہنٹس کا استعمال کر کے آپ کو سپیچ لکھنا تھا پھر لیٹریشن میں آپ کو چاپٹرز میں چار کوشن آئے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے بتایا تھا کہ آپ کو پروپوزل پڑنا ہے بلکل تھیم آیا ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ والے سیشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بولی پڑنا یا نیکلس پڑنا بولی میں سے کوشن آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ رہا ہے سیریز ایکس ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سیریز وائی دیکھیں گے تو سیریز وائی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سکرین شاٹ اٹھاتے رہنا آپ ٹھیک ہے کیونکہ پھر جو ویڈیو ہے یہ لمبی ہو جاتی ہے اس کا سلوشن بھی میں لاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ اس کا سکرین شاٹ اٹھاتے رہیے اور محنت کرتے رہیے اگلے پیپرز کے لیے میں اردو کے لیے بھی آپ کو کچھ اور ویڈیوز اپلوڈ کروں گا کیونکہ اردو میں آپ کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو اردو کے لیے بھی میں آپ کو اور مجھے کمیٹ میں کرنا کہ اردو میں آپ کو کیا اردو میں آپ کو زیادہ پرابلم کس سیکشن میں آتی ہے تو میں اس کے لیٹڈ آپ کو ویڈیوز ضرور بناوں گا ٹھیک ہے اگر آپ اس میں کچھ پرابلم ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے سیریز زیڈ سیریز زیڈ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا سکرین شاٹ اٹھائیے آپ یہ ہارزون ایرا کے سٹوڈنٹس کے لیے میں یہ بول رہا ہوں آپ سکرین شاٹ اٹھائے کیونکہ ابھی ان کا ایگزامنیشن آنے والا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں ان کے لیے یہ بول رہا ہوں کہ اس کا سکرین شاٹ اٹھاتے رہے ہیں اور دیکھیں آپ اس میں سے کتنا کچھ اگر پاتے ہو ٹھیک ہے تو سلوشن میں اس کے لاسٹ میں دوں گا اتنا ٹف نہیں آیا تھا آپ کا پیپر بہت آسان آیا تھا اس سال ان کا پیپر زیادہ ٹف آئے گا کیونکہ ٹائم بہت دیا تھا بورڈ نے تو یہاں پی میں لاسٹ میں آپ کو سلوشن بتاؤں گا اب اس کا سکرین شاٹ اٹھائیے دیکھیں آپ اس میں سے آپ نے کتنا ٹھیک کیا ہے کتنا غلط کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ رہا سلوشن آپ کا تینوں سیریز کا سلوشن ہے اس میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ دیکھئے اب اس کا سکرین شاٹ اٹھائیے دیکھیں پھر کمپیئر کیجئے آپ نے اس میں کتنا کچھ ٹھیک کیا ہے کتنا آپ کا غلط ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر پیج نمبر فائیو اور سیریز زیڑ ہے وائی اوپر ہے زیڑ نیچ ہے تو آپ دیکھئے ٹھیک ہے سکرین شاٹ اٹھاتے رہیے آپ تو لاسٹ میں سیریز ویڈیو کو اچھے سے انجوائی کیا ہوگا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا کیونکہ آپ کا اردو کا پیپر ہے تھانکیو سو مچ فور وچن دس ویڈیو